خضا دینے سے پہلے پہلے ہی اگر کسی کا انتخال ہو گیا تو مثلا اگر کوئی رمضان کے مہینے میں بیمار تھا اور رمضان کے بعد وہ روزہ رکھنا چاہ رہا تھا ٹھیک ہو گیا سہت مند ہو گیا لیکن وہ سوچتی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا آج رکھوں گا کل رکھوں گا یہ سوچتے ہوئے تاخر کر دیا اور وہ روزہ رکھنے سے پہلے پہلے ہی مر گیا تو اب وہ کیا کریں صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اس کے وارث اس کا روزہ رکھیں گے دیکھئے اگر بیماری موت تک جاری تھی تو کوئی خضا یا کفارہ نہیں کیونکہ اسے خضا کا موقعی نہیں ملا یعنی ایسا بیمار ہو گیا رمضان کے پورے مہینے میں بھی بیمار تھا بعد میں بھی ایک مہینہ دو مہینے چھ مہینے بیمار ہی رہا اسے اب روزہ رکھنے کا موقعی نہیں ملا اسی حالت میں وہ مر گیا تو پھر اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اسے شفایاب مطلب رمضان کے بعد وہ شفایاب ہو گیا صحت مند ہو گیا لیکن سستی کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکا اسی حالت میں اگر وہ مر گیا تو اس کے وارث اس کا روزہ رکھیں گے اور روزوں کا کفارہ ہر دن مسکین کو کھانا کھلانا ہے ٹھیک ہے